اوہ شٹ یار میری بہت ساری فشز کی ڈیتھ ہو چکی ہے میں ابھی ابھی جز گھر پہنچا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے ٹینگ میں اتنے سارے فش کی ڈیتھ ہو گئی بھائی دیکھو سب سے پہلے کیل بیری اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں اروانہ بھائی ہماری البائنو اروانہ جس میں کتنے زیادہ پیار سے لکھا آیا تھا اور میں دیکھتا ہوں کہ اور کتنے سارے فش کی ڈیتھ ہو گئی دیکھ سکتے ہیں یہاں سٹنگ رہا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے او کاغ باس کیل بیری اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے شیٹ یا اور اب دیکھتے ہیں آر ٹی سی کی حالت بہت زیادہ پتلی ہو چکی دیکھ سکتا کتی زیادہ کمزور دکھ رہی ہے اور فرنٹوسا تو مجھے لگ رہا بھی ٹھیک ہے اور ہمارا ڈیٹنوائٹ بھی ابھی مجھے تو اسا ٹھیک لگ رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں جو مین سٹنگ رہا ہے اسے کچھ نہیں اور اسے کچھ ہونا بھی نہیں تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہارڈی فش ہوتی ہے لیکن بھائی ہمارے باقی سارے فش کی ڈیتھ ہو گئی بھائی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری ایروانہ دیکھو بھائی کتنے زیادہ پیار سے میں لے کے آیا تھا اسے شیٹ یار اس کا پورا کا پورا پیٹ فٹ چکا ہے پورے طریقے سے اور اس کی ڈیتھ آج صوبے صوبے ہی ہوئی ہے ایسا مجھے گھر والوں نے بتایا دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایسا بھائی کل بیری شیٹ یار اور دیکھ سکتے ہیں اس کا لائٹ آن تھا اور ہمارے گھر والے نے لائٹ آن بھی نہیں کیا تھا اس کے قرارن الگی بھی لگ چکے ٹیمپریچر تو صحیح ہے لیکن یار ہمارا ایروانہ بہت زیادہ پورا لگ رہا ہے کی میں کیوں ہی گیا تھا کانا کہ اس لیے ہم جان گئے تھے اور یہ سب ہو گیا کیونکہ مجھے ایک دن ایکسٹر ہو گیا تھا وہاں سے آنے میں اس وجہ سے یہ سب چیز ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اوپر کل بیری پوری فول چکی ہے سٹ یار ایروانہ آپ لوگ دیکھو اور اس سے پہلے ایک دن پہلے ہی ہمارا جو مونوکلس پیکاک باز تھا اس کی ڈیت ہوئی تھی تو اس کو اس نے گھر والوں نے نکال کے فیک دیا تھا لیکن اسے بھی بہت ٹائم ہو چکے تھے تو اس کے وجہ سے اس کا امونیہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور اس وجہ سے یہ باقی تین فیشز کی بڈیت ہو گئے اور میں دیکھ لیتا ہوں ہماری باقی مچلیا کیسی ہے دیکھ سکتے ہیں نیچے والی مچلیا تو سب صحیح ہے انہیں کچھ نہیں ہوا اور اچھا ہوا بھائی کچھ نہیں ہوا انہیں تو بہت زیادہ ڈکت ہو جاتی اور انہیں فیڈنگ وغیرہ تو یہ پیلٹ فیڈنگ میں لیکن اوپر والے ہمارے فیشز پیلٹ فیڈنگ میں نہیں تھے ٹوٹل ہی انہیں بہت سارا فیڈنگ دینا پڑتا اور ہمارے گھلوالے تو بلکل ایسا نہیں کیوں گے سے اور دیکھو بھائی یہ تینگ گندہ ہو چکے لیکن کچھ ہوا نہیں ہے اور یار لیکن ہمارا ٹینگ اوپر کا پورا اب بھی اب بھی ہم نے فیش لے گایا تھا لیکن پوری کی پوری حالت خراب ہو چکی ہے اور یہ دیکھو سٹنگ ریس کے اوپر سے جا رہی ہے شٹ یار کیل بیری کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اور مجھے تو لگتا ہے یہ امونیا کے وجہ سے ہی ہوا ہے کیونکہ اتنی ساری فیش ایک بار میں ایسے بلکل نہیں مرتی اور جب وہ فیش مری ہوگی تو امونیا بہت زیادہ سپائک ہو آگا اور اس کے قارن پوری کی پوری ہماری جو میین فیش تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی یار شٹ بہت زیادہ برا لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کیوں ہی گیا اور دیکھو دیکھو یہ رکھ سکتے ہیں ڈیتھ نویٹ سماترہ ہماری کیا کر رہی ہے اور یہ سارا کا سارا سمٹم امونیا کا زیادہ بڑھ جانے سے ہی ہوتا ہے کس طریقے سے وہ رب کر رہی ہے تو چلو بھائی میں جلدی سے اپنی باگی ساری مچھلی کو بھی دیکھ لیتا ہوں اور ایروانہ یار کیا کر سکتے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ سچ مچ میری اتنی ساری مچھلیاں کی ڈیتھ ہو گئی کیا بتاؤں یار مجھے بہت زیادہ بڑھ لگ رہا ہے تو میں چلو ایک بار اپنا کوئی پونٹ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ اس کو کیا ہو گیا کچھ ہوا تو نہیں ہے تو بھائی دیکھتے ہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے ابھی بج رہے ہیں شام کے 6-7 بج رہے ہیں اور حالت بہت خراب ہے یہ دیکھو یہاں پر مجھے تو کچھ دکت نہیں لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے ساری کی ساری مچھلیاں ٹھیک ہیں اور پتہ نہیں نیچے کیا کیا چیز پڑھا ہوا ہے اور دیکھتے ہیں سب تو چال ہوئے ہیں اور یہاں ایک دو تیم چار پاچ ہاں اس میں تو شاید ساری مچھلیاں ٹھیک ہیں دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر کے کوئی دکھاتا ہوں آجا یار اور مجھے تو لگ رہا ہے یہ تھوڑی سی پتلیاں ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں کھانا پینا فیڈنگ بہت کم ہوا ہے اور اور میں اپنے پلانٹ بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ پلانٹ بہت زیادہ مر جاتے ہیں آپ کے دیکھو پلانٹ بھی ٹھیک ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کی پانی وغیرہ سب دیوں گے اس میں پلانٹ ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہیں لیکن یار ہماری جو ایروانہ کی ڈیٹو اور باقی ہمارا ٹینگو سہی ہیں اور کوئی دکھت نہیں ہے اس میں یار اور اسے بھی فیڈنگ دینا پڑے گا بھی کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا ہے اسے اچھی فیڈنگ ملی ہوگی کیونکہ یہ مجھے تھوڑے سے پتے دکھائی دے رہے تو چلو اب کیا کر سکتے ہیں اب آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور ہمارا جو آسکر تھا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے چلو چلتے ہیں تو بھائی یہاں پہ تو پوری کی پوری حالت مجھے تو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اب ہمارے ٹینگ میں اتنی ساری مر چکی ہے لیکن یار اب مجھے آسکر کو دیکھنا پڑے گا اور آسکر کا ٹینگ دیکھو بھائی اتنا زیادہ گندہ پہلے کبھی نہیں ہوگا اور اس کا اب کلاس دیکھو پوری طرح سے یہ پورا گندہ وائٹ ہو چکا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے اس کا کتنا زیادہ گندہ ہے اور یہاں سائیڈ سے بھی دیکھو اور اتنا زیادہ پوٹی ہے یہاں پہ اور کسی نے ابھی تک ساف نہیں گیا اور میرے تین دن نہیں رہنے کے وجہ سے کیا ہو گیا اور اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو آسکر کی بھی حالت بہت خراب لگ رہی ہے مجھے کیونکہ وہ سوئم نہیں کر پا یہ اچھی طریقے سے تو اسے بھی ہمیں کلین کرنا پڑے گا اور لیکن سب سے زیادہ پورا بات ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے کہ ہمارا فش کی ٹیتھ ہو گئی پوری کی پوری میں کیا بولو مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا تو چلو اب نکال لیتے ہیں فش کو کیونکہ اسے زیادہ ڈائم نہیں رکھ سکتے کیونکہ باقی فش کو بھی ڈیتھ ہو سکتی کیونکہ آج سوبے سے لے کے مطلب یہ پانی کے اندر چھ سات گھنٹے سے ہے اور پچھلا والا تو پتہ نہیں کتے دن سے تھا تو اس کے ویدے سے سارا چیز ہو گیا تو چلو ایروانا کو نکال لیتے کیا یار یہ ایروانا ہمارے ٹینگ میں اتنی اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکا تھا کی میں کیا بتاؤں اور یہ سائز بھی دیکھو کتا زیادہ بڑا ہو چکا تھا لیکن یار کیا کر سکتے ہیں اب اسے نکالتے ہیں اور پہار ساری مشکلیوں کو اور دکھاتا ہوں یار آجا یار یار یہاں دیکھو بھائی کتنی زیادہ پیاری تھی اور آج اس کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ ہمارے پاس دو مہینے سے تھی اور یہ بہت اچھی دیکھے سیٹ ہو چکی تھی لیکن دیکھو اس کا سائز دیکھو کتی زلدی زلدی بڑھ رہی تھی لیکن یار ایک گلدی کے کارن کیا ہو گیا اور دوسری مچھلی کے مرنے کے وجہ سے امونیاں اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ باقی فش بہت زیادہ ایفیکٹ ہو گئے اور ہمارا سم بھی اس کو ہینڈل نہیں کر پایا کیونکہ بہت زیادہ امونیاں بڑھ جاتا ہے تو پھر پانی میں بہت زیادہ اوکسٹی بڑھ جاتی ہے اس ویسے دیکھ سکتے ہیں کیل بیری بھی ہماری شٹ یار کیل بیری بہت زیادہ پیاری مچھلی ہوتی ہے اور بہت بڑے ہو کے بہت زیادہ اچھی دیکھتی ہے لیکن دیکھو یار چلدی سے نکال لیتے ہیں اس کو بھی کیونکہ زیادہ ٹائم پانی میں نہیں رکھنا چاہیے اور کیونکہ ہمارے ٹین کا پانی بہت زیادہ گندہ بھی ہو جائے پورا کلاوڈی ہو چکا ہے اور ہماری فش رب بھی کر رہی ہے اپنے سکن کو سرفیس پہ تو اس لئے نکال لیتے ہیں اس سے بھی آجا یار بہت زیادہ بورا لگ رہا ہے اور سیم اب تیسری والی کو بھی نکال لیتے ہیں اور وہ جو ہماری مونیوکلس پیکوک باز تھی اس سے تو اس نے گھر والوں نے پہلے ہی نکال دیا اور یہ سب کو ہم ابھی نکال رہے ہیں دیکھو یار اس لئے پانی میں کوئی بھی مریمشلی کو ازاد دیر تک بلکل نہیں رکھنا چاہی اس کے وقت زیادہ ٹاکسٹی بر جاتی ہے اور مجھے تو لگتا ہے اس کو پروپر فیڈنگ میں نہیں ملی اس کے وزے سے اس کی ڈیت ہوئی کیونکہ ہم اسے پیلٹ فیڈنگ میں ابھی تک اسے یہ آئی نہیں تھی اچھی طریقے سے کیونکہ یہ نئی فش تھی اور میں اسے ابھی شرمپ کھلا رہا تھا اس وزے سے اور ہمارے گھر والے تو مجھے لگتا ہے کہ شرمپ اسے نہیں کھلا رہے ہوں گے وہ پیلٹ ڈال کے چھوڑ دے پیلٹ چھوڑنے کے وزے سے امونی اور سپائک ہو آگا اور ان لوگوں کی فیڈنگ کے وزے سے بھی ڈیت ہو سکتی ہے اب مجھے پروپر تو پتہ نہیں کیسے ہوئی اور لائٹ بھی اس کا بہت دیر آن تھا تو الگی بھی لگ چکی تھی کیا یار ہمارا پیارا سا ٹینگ کھالی ہو گیا پورا کا پورا پورا کھالی ہو چکا ہے اور دیکھو باقی فش آٹی سی تو ٹھیک لگ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے آٹی سی کا کلر تھوڑے فیڈ ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیسے اور اس کی لئے بھی مجھے سب ٹھیک کرنا پڑے گا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار فش بھائی یہ دیکھو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے اور میں اسے اپنے گارڈن میں اسے دفنانے والا ہوں کیونکہ اور دیکھ سکتے ہیں میری چھوٹی والی فش بھی کیونکہ بھی ڈیت ہو گئی جو ہماری گرین ٹیرر تھی بہت ساری ڈیت ہو گئی ہمارے آج اس دن میں اب چلو اسے دفنانے دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اور میرا ویڈیو بنانے کا بلکل من نہیں تھا لیکن میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہا تھا کیونکہ آپ لوگ پوچھ رہے تھے کیا ایسے آپ کو ڈی فش دکھائیے لیکن آپ کو اس طریقے سے دکھا رہا ہوں تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے اور اس سے میں یہی دفنانے والا ہوں اور کیا ہی بولوں میں آپ لوگوں کو